لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم طبقphant على العلی اللذی لا يموت ورحمدہ اللہ 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 لذی لم يتخذ ولدا ولم یکلہ شریک운 فی الملک ولم یکلہ ولی من الظلی وکبرہ تکبیرا اللہ اوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین السلاة والسلام والتعیت والاکرام على بشیر النظیر السراج المنیر شفیع المذنبین المخاطب تاها ویاسین الرسول المصدد والنبی المؤید والمصطفى الامجد مولانا وصیدنا ابل قاصم العلم وعلا له الطیبین الطاہرین المعاصومین المظلومین ولعنة اللہ لعادائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما هم بعدوا فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک و اعلا کل شئی قدیر اللذی خلق الموت بل حیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قبل اس کے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گذار کروں آپ حضرات سے استدعاء ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی طلاب فرمائیں اس کا سواب مرہوم ساجد اللی بن واحد اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين رحمن الرحیم مالک حمل الدین ایاکا نعمدو ایاکا نستعین اهلنصراک المستقین وصراک portions موسیقی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوًا عَحَدٌ اللَّهُمْ يَصُلِّ عَلَى محمد وَعَلَى محمد معجم فارج مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ آج تاخیر ہو گئی ہے مجلس میں یا یہی وقت ہے یہاں کا بیراد تو آجوں کی پہلی بار آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس لئے امید یہ ہے کہ اگر کچھ وقت میں اوپر رچے ہو جائے تو درگزر فرمائیں بہت ساری مناسبتیں ہیں اس وقت بولنے کے لئے اور آپ یقین جانئے کہ ہر مناسبت جو ہے وہ مہمیز کر رہی ہے کہ اس پر کچھ دیر گفتو ہو مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک مجلس اور اس قدر مناسبتیں جو ہے اس پر گفتو آسان نہیں پہلی مناسبت تو خود یہ عیسالِ ثواب ہے دوسری مناسبت مرہوم کا نام بڑا اچھا ہے دل چاہرہ آئے کہ اس پر کوئی بولا جائے ساجد علی تیسری مناسبت اس کی یہ ہے کہ انگلیش کے اعتبار سے جس تاریخ میں مللس ہو رہی ہے یہ قانون کے نفاظ کی تاریخ ہے چوتھی عظیم ترین مناسبت ہے اور وہ مناسبت ہے یہ مہینہ اور پانچمی مناسبت ہے آج کی تاریخ تین رجع کم از کم اتنی مناسبتیں ہیں جن میں سے کسی ایک کے اوپر پوری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں جلدی اللہی کچھ مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کروں گا میں نے قرآن مجید کے بہت ہی مشہور سورے کے بہت ہی مشہور آئے کریمہ کو گفتگو کے لئے عنوان قرار دیا ہے اور اسی کے زیر میں ہی کچھ باتیں ارز کروں گا مگر درمیان میں یہ بات کہے بغیر آگے نہیں بہت سکتے کہ یہ جس ماہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں جس مہینے میں ہم آ گئے ہیں یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے رجب البرجب عظیم ترین مہینہ دیکھیں قرآن مجید سورہ توبہ خالق کائنات نے یہ اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِبْدَتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شخ اللہ کے نزدی مہینوں کی تعداد اس دن سے جس دن اس نے زمین و آسمان کو خل کیا ہے اسی دن سے اللہ کے نزدی مہینوں کی تعداد بارہ ہے توجہ کریے گا مِنْحَا عَرْبَعْتٌ حُرُمْ انہی بارہ میں سے چار بہت محترم ہیں فَلَا تُزْلِمُوا فِيهِنَّا عَنْفُسَكُمْ تو دیکھو خبردار ان چار مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرنا مہینوں کی تعداد اللہ کے علم میں بارہ ہے کب سے ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو خل کیا ہے یوم خلق السماوات والعرض یعنی زمین و آسمان کی پیدائش ہی سے کچھ ڈیزائن ایسا کیا ہے قدرت نے کہ مہینے نہ تیرہ ہو سکتے ہیں نہ گیارہ ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں ہر ملک کا اپنا ایک کلینڈر ہے ہر قوم کا اپنا ایک کلینڈر ہے آج دنیا میں جو سب سے قدیم کلینڈر پایا جاتا ہے وہ پانچ ہزار برس پرانا ہے یعنی پانچ ہزار برس پرانا کلینڈر آج بھی اگزیس کرتا ہے وجود رکھتا ہے اس وقت کے کلینڈر کو اٹھا کر کے دیکھیں اور آج تک دنیا میں جس ملک میں جس قوم کا جو کلینڈر بھی چھپتا ہو اس میں مہینوں میں دینوں کی تعداد میں تو کمی زیادتی ہے مگر کوئی کلینڈر نہ گیارہ مہینے کا ہے نہ تیرہ مہینے کا ہے یعنی تکوینی اعتبار سے قدرت نے بنایا ایسا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو یہ سارے موسم کا حساب و کتاب بگڑ جائے گا مہینے تمہیں بارہ ہی رکھنے پڑھیں گے چنانچہ وہ کہہ رہا ہے کہ علم خدا میں یہ بات تھی کہ جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو خل کیا اس دنیا میں مہینے بارہ ہوں گے اور انہی بارہ میں سے عربات و غرم چار مہینے نہایت محترم ہیں فلا تظلمو فیہن نانفوسکم دیکھو ان چار مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرنا بہت توجہ کریے اب قرآن میں یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ چار مہینے کون سے قرآن نے اتی بات کی اب یہاں سے احادیث شروع ہوتی ہیں روایتیں شروع ہوتی ہیں کہ ان میں معصومین نے اس کو معین فرمایا ہے کہ یہ چار مہینے کون سے ہیں آپ کے پیشے نتر ہیں میں بچوں کے لیے صرف گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے ارز کر رہا ہوں چونکہ میں لیس اس آلے ثواب کی ہے اور اس آلے ثواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ لینے والوں کو فرش پیانے والوں کو کچھ دے کر کے رخصت کیا جائے کوئی ایک بھی اپنی زندگی میں ایک بار بھی عمل کر لے گا تو اس سے بہتر کوئی اس آلے ثواب مرہوم کے لیے نہیں ہے بہت توجہ کریے گا یہ چار مہینے کون سے ہیں ایک مہینہ یہ ہے پر جب المرجب پھر زیقادہ زلحجہ اور محرم یہ چار مہینے ہیں یہ جو نہائیت محترم ہیں اس قدر محترم ہیں کہ اس میں انسان کے ہر عمل کی جزا ڈبل ہو جاتی ہے وہ عمل اچھا کرے تو بھی دو گنی جدہ اور برا عمل کرے تو بھی دوہری سزا اس حد تک یہ قانون نافذ اور جاری اور ساری ہے کہ ان چار محترم مہینوں میں اگر کوئی انسان کسی انسان کے اوپر کوئی جنایت کرتا ہے اور حد جاری ہوگی اور اسلامی حکومت ہو اسلامی قانون ہو تو اسے دوہری دیت دینی پڑے تو جو کرے یعنی جو انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور بدلے میں جو اس کے اوپر دیت واجب ہوتی ہے عام دنوں میں جو دیت ہوگی ان چار مہینوں میں اگر وہ ظلم کیا ہے اس نے تو اس کے اوپر دوہری دیت ہوگی دوہری بلکل ایسے ہی اللہ نے نیکیوں کے عجر کو بھی ڈبل کر دیا ہے ان چار ماہ میں اور یہ مہینہ خاص طور سے ماہ رجب المرجب تین مناسبتیں رکھتا ہے ایک طرف سے اس کا رشتہ ان چار محترم مہینوں سے جڑا ہوا ہے دوسری جانب سے اس کا رشتہ اس سلسلے سے ہے کہ اس کے بعد فوراں جو مہینہ آئے گا آپ کے سامنے وہ ہے شابان اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ماہ مبارک رمضان وہ توجہ کیجئے گا یہ بلا وجہ نہیں ہے یا کوئی اچانک وجود میں آنے والا عمر نہیں ہے یہ بلکل سوچ سمجھ کر کے اس ترتیب کو رکھا گیا ہے پہلے رجب میں داخل ہو رجب سے اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ شابان کے لائق بن جاؤ پھر شابان میں اپنے آپ کو اس لائق بناو کہ ماہ مبارک رمضان کے قابل بن جاؤ رمضان میں خود کو اس قابل بناو کہ خدا کے قابل بن جاؤ اس حلوات پڑھیں محمد وآل وہ توجہ کریے علماء نے اس کی جو مثال دی ہے وہ نہایت سادہ اور نہایت خوبصورت ہے خالق یہ کائناپی اس انسان کو اس دنیا میں ایک حدف کے لئے بھیجا ہے دیکھیں یہ جو ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں انسان اس دنیا میں ہے انسان اس دنیا کے لئے نہیں ہے یہ بات بالکل طے ہے کہ انسان اس دنیا کے لئے نہیں ہے یہ پوری دنیا انسان کے لئے ہے سمجھ رہے آپ انسان دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اتنی بڑی کائنات انسان کے لئے پیدا کی گئی کچھ دنوں کے لئے انسان کو یہاں آکے رہنا ہے اس کے بعد کلٹ جانا ہے کچھ مخصوص زندگی کے دنوں میں اس دنیا کے لئے انتظام کرنے ہیں کہ جس کے لئے قرآن کہہ رہے ہیں اس دنیا کے لئے یہ جسے تم دنیا کی زندگی زندگی کہہ رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے یہ کھیل تماشا سے زیادہ کچھ نہیں یہ صرف کھیل تماشا ہے یہ دنیا میں کوئی زندگی جسے تم حیات کہہ رہے ہو یہ حیات نہیں ہے یہ کھیل ہے یہ تماشا ہے اصل جو زندگی ہے وہ آخرت والی زندگی ہاں اس دنیا ہی سے اس دنیا کو بنانا ہے اس دنیا ہی میں اس دنیا کو کمانا ہے اس دنیا ہی میں آ کر کے اس دنیا کے لئے انتظام کرنا ہے بس اتنے دنوں کے لئے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے بعد قدرت نے جو اس کو حیات دی ہے ایک معین مدت کے لئے اس نے اس دنیا میں اس زندگی کو گزار دیا پلٹ کر کے واپس چلا جائے گا دو چیزوں سے قدرت نے انسان کو مربوط کر دیا اب یہ میں ماہ رجب کو بھی لے کر چلنا ہوں سال سواب بھی ساتھ ساتھ چلے مٹی اس نے مگا لی زمین سے مٹی کی خاصیت ہے پس کی کیونکہ کل شئین یرجو الى اصل ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی کھشتی ہے اس نے جسم بنانے کے لئے زمین سے مٹی مانگوالی اور پھر اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح میں سے کچھ ڈال دیا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُفِهِ مِن روحی روح نہیں مِن روحی اپنی روح میں سے کچھ ڈال دیا فَقَوْ لَهُ سَاجدِ فَوْرًا سب اس کے لئے سجدے میں چلے جانا اب اگر یہ لہو کھل جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے کہ آدم کے سامنے جو سجدہ تھا وہ تعظیمی تھا تعبدی تھا جائز ہے ناجائز ہے اس قدر بحثیں ہیں پہلے یہ تیہو کی سجدہ آدم کو تھا یا لہو اس کے سامنے چھوٹ جانا کس کے سامنے مِن روحی جب میں اپنی روح میں سے ڈالتی اس کے لئے سجدے میں چھوٹ جانا دونوں احتمال ہے کہ یہ لہو میں ہو کی ضمیر آدم کی طرف جا رہی ہے یا روح کی طرف جا رہی ہے تو سربات پڑھیں محمد والے محمد میری روح کے لئے سجدے میں چلے جانے تغجیو کریے تو دو چیزوں سے اس نے جوڑ دیا ایک رشتہ بنا دیا کہا روح اس کی اصل بلندی اور کہا مٹی اس کی اصل پستی یہ دونوں چیزیں انسان کو اپنی اپنی جانب کھینشتی ہیں اور روح انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ کہ خاکی بدن انسان کو پستیوں کی طرف لاتا ہے کیونکہ مادہ ہے یہ مادیت کی طرف لے کے جاتا ہے پوری حیات انسان کی اسی کشمکش میں ہے کبھی یہ پستیوں کی طرف یعنی مٹی غالب ہے تو پستیوں کا سفر اور روح غالب ہے تو بلندیوں کا سفر توجہ کریے مٹی اگر مضبوط پڑی تو اسے پستیوں کی طرف لائی روح کو اس نے قوی کیا ہے تو اس روح نے اسے بلندی کے طرف بلند کیا آگے بڑھا کبھی کبھی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اور ادھر کسی ایک نے دوسرے کے سامنے ہتھیار کی زندگی کا نتیجہ معین اور توجہ کریے کہ اس پہ زیادہ رکنا نہیں چاہتا یعنی ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب یہ مادی جس روح کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے توجہ کریے اب یہ زندگی بڑی آسان ہے اب یہ روح اسے مسلسل بلند کرتی چلی جائے گی کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ روح بار بار کی اعتراض مزاہمت کے باوجود اس مادی جسم کے آگے ہتھیار ڈال دیتی پھر انسان کا نصیب پستی سے پستی پستی سے پستی اور پستی ہوتا چلا جاتا ہے یہاں بھی تیہ نتیجہ اور وہاں بھی تیہ نتیجہ مسئلہ کشم کشم ہیں کبھی بلندی کا سفر کبھی پستیوں کا سفر بہت توجہ کری قدرت نے ساتھ میں ایک چیز اور ایٹ کر دی اور وہ یہ کہ ہم نے مختار تو بنایا بلکل آزاد بنایا اس قدر آزاد ہو تم اپنی منزل کو اطیع کرنے میں کہ دنیا کی کوئی ایک طاقت تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کسی دوسرے راستے پر نہیں لے جا سکتے یہ دو راستے ہم نے بنائے یہ دونوں راستے ہم نے تمہاری دنیا سے آخرت کی طرف کھول دیئے ہیں ایک راستہ وہ ہے جس پر چل کر کفر کافر بن جاؤ دوسرا راستہ وہ ہے جو شاکر بنا دے تمہیں یعنی ایک راستہ سیدھے بھیشت جا رہا ہے دوسرا راستہ سیدھے جہنم کی طرف جا رہا ہے تمہیں مختار بنا کر درمیان میں چھوڑ دیئے ہیں ادھر جانا چاہتے ہو بسم اللہ اس پہ آنا چاہتے ہو بسم اللہ بلکل اپنے ارادے سے نہ ادھر کے راستے کا کوئی تمہیں کھینچ کر کے ادھر لے جا سکتا ہے اور نہ ادھر کے راستے والے کوئی کھینچ کے تمہیں اپنے راستے پھلا سکتا ہے بہت توجہ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد تم آزاد ہو امیر یا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب رہی سلام خبردار اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بننے دو کیونکہ خدا نے تمہیں حر بن خدا نے تمہیں آزاد بن تم اپنی مرضی کے مالک ہو کس راستے کا انتخاب کرنا ہے یہ تمہیں کرنا ہے تم ہی کر سکتے ہو اگر تم اپنی مرضی سے نیکیوں کے راستے پہ نہ جانا چاہو دنیا میں میں نے کوئی طاقت ایسی پیدا ہی نہیں کی جو تمہیں کھینچ کے نیک بنا دے ارے میرا نبی نہیں بنا سکتا علی نہیں بنا سکتے حسین نہیں بنا سکتے اگر تم خود صحیح راستے پہ نہ آنا چاہو تو اتنے نبی اتنی کتابیں اتنے صحیف اتنے رسول اتنے عیمہ یہ سب مل کر تمہیں صحیح راستے پہ نہ نہیں سکتے وہ توجہ کریے اور دلیل ابن کل واضح رسول اللہ تو چاہتے تھے کہ سب جنتی ہو جائیں سب ہو گئے نہیں بالکل یہی حال ادھر کا ہے اگر تم اس راستے پہ نہ جانا چاہو کفر والے جہنم والے تو اس پر بھی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں کھینچ کے لے جا پائے جاؤ گے تو اپنی مردی سے کیوں اس لئے کہ اگر اختیار ذرا دیر کے لئے بھی سلب ہو جائے تو تمہارا حساب و کتاب مشکل ہو جائے حساب و کتاب ٹکا ہی ہے تمہارے اختیار پر یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک چیز ہے اور اس کا نام ہے رحمت خدا جو اس نے بہرحال اپنے بندوں کے پیچھے لگا رکھی ہے اب اس سے اچھا لفظ شاید میرے پاس نہیں تھا یہ رحمت خدا ہے کہ جو بہرحال گھیر کر کے کوشش کرتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی طرف نہ جانیے پائے جنتی ہو جائے اس کی مثال دے دوں آپ کو جہنم میں کتنے دروازے ہیں جہنم میں کتنے دروازے بھی ایک دروازے تو نہیں ہو سکتا کوئی بڑی امارت ہو اس میں ایک دروازے تو نہیں ہوتا سات دروازے قرآن ہے یہ جہنم میں سات دروازے جنت میں آٹھ دروازے توجہ کرنیے ہے دنیا میں کوئی ایسا آرکیٹک جو ایسا ڈیزائن بنا دے کسی امارت میں کہ جہاں جگہ کم ہو وہاں دروازے زیادہ لگیں اور جہاں جگہ زیادہ ہو وہاں دروازے کم نہیں آپ اسے مانیں گے ارکیٹک آپ مانیں گے ماہر انجینئر ہے کیا خوب ہے جو بڑا ایریا تھا اس میں اس نے کم دروازے لگائیں ہیں اور جو چھوٹا ایریا تھا وہاں زیادہ دروازے لگا دیئے ایسا ہو سکتا ہے نہیں یہ ایک دروازے کا اضافہ بتا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جنت جہنم سے بڑی ہے جنت جہنم سے بڑی ہے ایک دروازے کا اضافہ بتا رہا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد جہنم میں جانے والوں سے زیادہ ہے یہ ایک دروازے کا اضافہ بتا رہا ہے کہ جہنم جانے کے راستے کم ہیں جنت جانے کے راستے زیادہ ہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں ایک دروازے کا اضافہ بتا رہا ہے کہ جنت جہنم جانے کے بہانے کم ہیں اللہ کو اپنے بندوں کو جنتی بنانے کے بہانے زیادہ رکھے سلوات بڑے محمد والے محمد توجہ کریں ایک الگ سے ایک چیز ہے جو نیک بنانے کے پیچھے لگی ہے وہ ہے رحمت خدا بہت توجہ کریں یوں تو ہر مہینے میں اپنے نیک اور مخلص اور اچھے بندوں کے اوپر نزول رحمت پروردگار جاری اور ساری ہے ہما وقت جاری اور ساری ہے اس لئے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی بندہ رحمت خدا سے دور ہو جائے تو زندگی ہی جہنم ہو جائے بہت توجہ کری اصل میں ہم نے رحمت کو کسی اور شکل میں دیکھا ہے ہمارے ذہن میں کوئی اور تصور میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں اس لئے اس لئے اس لفظ کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں ایک لمحے کے لئے بھی خدا اگر کسی کے اوپر سے نگاہ رحمت کو موڑ لانت کا مطلب کیا ہے اے خدا اس بندے سے اپنی نگاہ کرم کو موڑ بس جب تک آپ نگاہ رحم کو نہیں سمجھیں گے لانت کے درد کو نہیں سمجھ سکتے ہیں لانت نہ ڈالی ہے نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے رحمت خدا کے سلب ہونے کی دعا ہے اس کو بد دعا کہلیں آپ کہ خدا اپنی نگاہ رحمت اس بندے سے ہٹا لے بیتنی تو کہہ رہے نا تو نگاہ رحمت اگر خدا ہٹا لے تو کیا ہوگا اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور آپ جتنا کر سکتے ہوں کریں ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ رحمت خدا شامل حال لیکن کچھ زمانے اور کچھ مکان اس نے خاص کر دیئے ہیں اپنی نگاہ کرم کے لئے کچھ اوقات انتخب شدہ ہیں انہی میں سے یہ چار محترم مہینے ایک اور دوسرا نشتہ اس کا کیا تھا رجب شابان ماہ مبارک رمضان توجہ کریے گا رجب شابان رمضان خصوصی نگاہ رحمت پروردگار کا زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کونسی خاص بات ہے زمین کی گردش سے دن آتے آہے رات آتی ہے سارے دن و رات خدا کے بنائے ہوئے ہیں اس میں کونسا فرق ہے کہ ذقات تھا یہ ذلہج ہے یہ محرم ہے یہ سفر ہے سارے دن اللہ کے ہیں بلکل صحیح بات یہ بتائیے کہ ابھی کوئی ایمیلے صاحب یہاں تشریف لے آئے بلکل ایسے ہی رہے گی مجلس کچھ جا با جا ہو جائیں گے لوگ ایم پی صاحب آ جائیں کوئی منسٹر صاحب آ جائیں جیسے آپ سڑک پہ چلتے ہیں ویسے وہ بھی چلتے ہیں فرق کیا ہے جیسے ہمارے دو پیر ہیں ان کے دو پیر ہیں جیسے ہمارے پات دو ہاتھ جیسے ہم دو روٹی کھاتے ہیں جیسے ہم انسان کس چیز نے فرق پیدا کر دیا انتخاب نے چنا ہو لیں یعنی ہم جیسے گنہگار اگر مل کر کے اپنے جیسے گنہگار یا اپنے سے بتر کسی کو چون لیں تو تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے ہے وہی صرف چناوں کی طاقت یہ ہے انتخاب کی طاقت یہ ہے کہ وہ اسے تھوڑا سا بلند بنا دیتی ہے اب ہر آدمی سے انداز سے وہ بات نہیں کر سکتا ہر آدمی آسانی سے مل نہیں سکتا وہ ہم جیسا نہیں رہ جاتا تو جب ہم جیسے گنہگار کسی گنہگار کا چناوں کر کے اسے محترم بنا دیتی ہیں تو مہینے سب برابر ہیں نگاہ انتخاب خدا اگر کچھ مہینوں کو چن لے تو وہ کتنی محترم ہو جائے خدا کی نظر اگر کسی کا انتخاب کر لے تو کتنے محترم ہوں گے بس اتنی سے فرق ہے نگاہ قدرت نے ان مہینوں کا چناؤ کر لیا انہیں منتخب کر لیا ہے وہ کہتا ان مہینوں میں عمل کرو میں جزا بیان امیر المومنین حضرت علی ابن عبی عطا دیکھ میں بہت تحزیز جلدہ امام فرماتا ہے رجب شہری رجب میرا مہینہ والشابان شہر رسول اللہ شابان رسول اللہ کا مہینہ ہے والشہر رمضان شہر اللہ اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ رجب میرا مہینہ شابان رسول اللہ کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ بندے کو جانا کہا ہے جہاں سے آیا وہیں جائے آیا کہاں سے اللہ ہی کی طرف سے آیا اللہ ہی کی طرف جائے گا اب جو آ چکا ہے اللہ کی طرف جانا ہے وہ آخری مہینہ کون سا ہے جو خدا سے بندے کو ملا دے وہ علیہ نہیں موت والا ہے قرب کی منزل والا جو تقرب چاہر آئیز دنیا میں نماز قربتن اللہ روزہ قربتن اللہ حج قربتن خدا سے قربت کا اس کی ترطیب علی نے یہ بتائی رجب میرا مہینہ شابان رسول اللہ کا مہینہ اور پھر رمضان اللہ کا مہینہ مطلب یہ ہے کہ رجب صرف رجب نہیں ہے ماہ ولایت و امامت شابان ماہ رسالت ہے اور پھر رمضان ماہ خدا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تک پہنچ نہیں سکتے جب تک رجب تک نہ آؤ رجب تک نہ آؤ یعنی جب تک امام تک نہ آؤ امام رسول تک لائے گا رسول خدا تک لائے خدا سے قریب ہونے کا راستہ یہی ہے کہ پہلے امام کی شناخت کرو صحیح امام کا انتخاب کروگے وہ تم کو تو صحیح رسالت سمجھائے گا جب صحیح رسالت سمجھ میں آئے گی تو صحیح توعیق سمجھو گے سلوات پڑھیں محمد والے سمجھو گے گفتگو ختم کہا ہوں یہ یہ اسی احسن عمل کی تھوڑی سی گفتگو مگر پلٹوں گا اس پہ موت کی طرف اب مسئلہ یہ ہے کہ امام سے رشتہ مضبوط کرنے یہ کمال بھی دیکھیں اس مہینے میں سب سے زیادہ آئیمہ کی ولادت ہے سب سے زیادہ امام اس دنیا میں آ رہا ہے اس ماہ میں پہلی ہی تاریخ ماہ رجب کی ولادت امام سے شروع تیسری تاریخ آج شہادت کی امام کی دس کو پھر ولادت تیرہ کو پھر ولادت توجہ کریے تاریخ ماہ 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 امام ہے ماہ ماہ ولایت ہے خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ تیاری کرو اس میں عمل شروع کرو ہم عجر بڑھا دیں گے ڈبل کر دیں گے دو رکت نماز عام دنوں میں پڑھو گے دو رکت کا سواب پاؤ گے رجب میں پڑھو گے دو رکت چار لکھی جائیں گے چار پڑھو گے دیکھیں ہمارے علاقوں تو ہے یہاں پتہ نہیں ہے کہ ہر مہینے میں پہلی جو جمعرات آتی ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس کا نام رکھا نوچندی ہے نا اگر دین کی نظر سے آپ دیکھیں تو کسی مہینے کی ہر شب جمع ایک برابر ہے اس میں نوچندی ہے اور پرانے چاند کی کوئی جمعرات ہے صرف ایک جمعرات ہے جسے خاص توجہ دی ہے دین نے اور وہ آج والی یعنی رجب کی پہلی شب جمع بس اس کے علاوہ جتنی بھی شب جمع آئیں گی جمعرات سب برابر کیوں یہ لیلت رغائب ہے رغبتوں والی رات جسے دین سے رغبت ہو جسے عمال سے رغبت ہو جسے ثواب سے رغبت ہو جسے خدا سے رغبت ہو جسے اپنے زمانے کے امام سے رغبت ہو رغبت والی رات آ رہی توجہ کر یہ لہذا خدرت نے اپنی رحمت خاص کو اس مہینے کے اوپر نازل کر دی جو اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں دیکھیں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ محمد والے محمد کے مہینہ ماہ امامت اوویلائے بہت سی باتیں جو ہے وہ ایسی کرنی پڑتی تاکی جو ہمارے نوجوان دوست ہیں اور چھوٹے بھائی ہیں ان تک بھی بات پہنچے دیکھیں کسی بھی حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری جو زندگی کی ضروریات ہے اسے پورا کرے ہے نا آپ کیوں کسی بری حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں گالی دیتے ہیں سڑک نہیں بنوایا بجلی خراب ہے پانی خراب ہے کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں کہ جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں ٹھیک ہے نا حاکم کیا کرے گا بجلی پیدا کرنے کے لیے پلانٹ لگائے گا مثلا پھر کیا ہوگا بجلی جہاں جنریٹ ہوگی پیدا ہوگی پھر وہ ہمارے گھر کو روشن کرے گی حکومت کا کوئی آدمی آئے گا لے کر وائر اور بل ہمارے گھر میں لٹکا کے جائے گا پہنچ گئی تو بری مجلی صحیح کرے گا سر کہ نہیں وہ بجلی پیدا کریں گے اور پھر ہائی وولٹیج تاروں کے ذریعے سے ایک مرکز تک پہنچا دیں گے مرکز سے پھر دوسرے مرکز سے محلوں تک ٹرانس فارمر پہنچا دے گا اب یہاں سے رول شروع ہوتا ہے آپ کا آپ اس مرکز سے اپنا کنیکشن لے کر اپنے گھر میں جھوڑیں توجہ کریے گا اگر محلے میں بجلی پہنچ رہی ہے اور ہمی نے اپنا کیبل نہیں لگایا ہوا ہے میرے گھر میں اندھیر آ ہے مجھے حق ہے برا کہنے کا کوئی آدمی کہے گا جب اہمہ قادمی بھئی آپ نے بجلی تو آئی رہی ہے پس آپ میرے گھر میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کی غلطی ہے آپ اپنے کنیکشن کو مضبوطی سے لگائیں اور پھر اپنے گھر کو روشن کریں پنکھا چلائیں فریج چلائیں جو چاہیں کریں توجہ کریے جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا اتنا اچھا کرنٹ گھر تک آئے گا اگر کٹیا وغیرہ لگا رکھا ہے تو چھوڑتا پکڑتا رہے گا ہلتا رہے گا اسپار کرتا رہے گا خطرہ ہونے کے چانسے زیادہ ہیں ٹھیک ہے چلی دوسری لے لیتے گورنمنٹ حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بورویل لگائے پانی کی ٹنکیاں بنائے پانی کی سپلائی دے جیسے چاہے ہمارے گھر میں لا کر کنیکشن کر جائیں گے نہیں نا وہ باہر سے گدرے گا اب ہمارا رول شروع ہوتا ہے کہ ہم اس سے کنیکشن لے کر کے پہپ کا اپنی ٹنکی تک لگائیں اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو کوئی حکومت ہمارے گھر میں پانی بھر کے نہیں جائیں گے اتنی مثال سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حاکم ہمیشہ یہ کرے گا کہ ایک مرکز تک نعمتوں کو پہنچائے گا اس مرکز سے رشتہ جوڑنا آپ کی ذمہ دار کیا خدا سیدھے رحمت ہمارے اوپر نازل کرے گا یا میرے گھر پہ نازل کرے گا یا ہمارے فیملی پہ نازل کرے گا نعمتوں کو ہم پر نازل کرے گا ہمارے گھر میں نازل کرے گا یا سب سے بڑا حاکم ہے اس نے بھی سروع زمین کے اوپر اپنا مرکز رکھا ہوا ہے وہ ساری نعمتیں ساری رحمتیں اسی مرکز پہ نازل کرتا ہے اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے جتنی نعمتیں خدا لینا چاہو اس مرکز سے رشتہ مضبوط کر لو جتنا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی زندگی میں بہاریں آتی چلی جائیں اس سروع پڑھیں محمد والے محمد اسی مرکز کو کہتے ہیں حجت خدا اسی مرکز کو کہتے ہیں ولی خدا اسی مرکز کو کہتے ہیں امام زمان مل کے سلوار پڑھیں بھائی اللہ تو جو کر رہے ہیں اسی مرکز کو کہتے ہیں زمانے کا امام خدا ہمیشہ جو کچھ بھی بندوں تک پہنچانا ہے اس مرکز کے حوالے کرتا ہے اب جس کا رشتہ اس مرکز سے جتنا مضبوط ہوگا جس اتنا مستحق ہوگا وہ اپنی زندگی کو اتنا ہی حسین اور خوبصورت بناتا چلا جائے گا توجہ کریے گا لہذا اہم ترین ذمہ داری جو اس ماہ میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس امام سے رشتے کو مضبوط کریں جسے ہم سب نے بھولا دیا ہے آپ یقین جانے ہم امام سے رشتہ ہمارا اس دو رکعت نماز کے بعد اگلی اٹھا کے دو ایک ڈیڑھ منٹ کی الٹی سیڈی زیارت سے زیادہ آئے نہیں اسے کہتے رشتہ زمانے کا امام ایک جملہ اور میرے نوجوانوں اور بچوں یاد رکھنا اگر یہ ذہن میں محفوظ رہ جائے گا زندگی میں یقیناً انقلاب آئے گا کچھ لفظیں بچپنگ میں سنتے سنتے ہمارے ذہن نے کوئی اور خاکے بنا لئے ہیں ہمارا امام ہر جگہ حاضر ہے ہمارا امام ہر جگہ حاضر ہے بس ظاہر نہیں امام حاضر ہیں بس ظاہر نہیں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم جب بولتے ہیں امام غائب تو وہ غائب سمجھ میں آتا ہے جیسے کہیں کہ صاحب مجلس تو کافی لوگ آئے فلاں صاحب آج مجلس سے غائب تھے کیا مطلب اس کا اس غائب کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگ کہیں ہیں وہ صاحب کہیں ہیں تو جب ہم امام کے لیے غائب کا لب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں ہیں امام کہیں ہے نا نا امام حاضر ہے بس ظاہر نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہیں زمین کی گریوٹی حاضر ہے ظاہر نہیں فضاؤں میں آکسیجن حاضر ہے بس ظاہر نہیں توجہ کر گا اگر آپ نے اس نظر سے امام کو دیکھا تو ہمہ وقت اپنے اردگرد آپ کو وجود امام کی خوشبو محسوس ہوگی امام کا قرب محسوس ہوگا اور اگر اس منزل تک پہنچ گیا ایک دن میں نہیں ہو جائے گا اس کے لئے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا اس کے لئے بار بار نفس کی تربیت کرنی پڑے گی لیکن اگر اس منزل تک آ گیا آپ یقین جانیے کہ پھر انسان عام انسانوں سے نکل کر کے ان خاص لوگوں میں پہنچے گا کہ جو پوری ایک ٹیم ہے امام جو اس دنیا میں کام کرتی توجہ یہ تلی گفتگو اس لئے ضروری سمجھ کیونکہ قرآن زندگی کے فلسفے ہی کو بیان کر رہا ہے ہم یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے اور اسی عمل کو جانچنے کے لئے پلٹ رہا ہوں توجہ کریے گا ہم نے دو چیزوں کو خل کیا ہے اور ان دونوں کی خلقت کے حدف کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ لفظ کہی ہے توجہ کریے گا گفتگو ادھر سے چل سکتی تھی میں جان بوجھ کر کے ادھر سے آیا آخری ایک دو باتیں ہیں اور جلدی سے مجلس کو تمام کر رہا ہوں وہ کہتا تبارک اللذی بیدہ الملک ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک وہ علا کل شہین قدیر اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا دو الگ الگ باتیں ہیں کہ ایک ہی بات جب یہ کہہ دیا تبارک اللذی بیدہ الملک اس کے ہاتھوں میں ملک ہے ملک سے مراد ہندوستان اور پاکستان اور امریکہ اور جاپان اور ایران اور عراق نہیں ملک یعنی عالم کون جو کچھ بھی اس پوری کائنات میں آپ کو دیکھ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے اتنی وسیع اور عریض کائنات میں ہماری دنیا کہیں تیر رہی ہے یہ زمین کہیں ایک نکتے کے معنی تیر رہی بس اس سے عادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اب دیکھیں آپ سیٹلائٹ سے یا گوگل وغیرہ سے جو بھی طریقے ہیں اس میں آپ زوم کرتے 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 بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اور زمین کو قریب لا کر دیکھیں تیسی زمین دیکھیں بڑھتی جائے اور زوم کریں تو اس پہ آڑی ٹیڑی لکیریں دیکھیں گی اور زوم کریں تو اس پہ ملکوں کے نقشے دیکھیں گے اور زوم کریے تو پتہ چلا اپنا ملک ہندوستان دیکھے گا اور زوم کریں گے تو کہیں آپ کو یوپی نظر آئے گا اور زوم کریں تو کہیں بریلی نظر آئے گا مزید زوم کریے اس کو تو کہیں آپ کا گھر نظر آئے شاید اور اگر زوم ہو سکے تو اس میں کہیں ہم دیکھیں زوم آؤٹ ہو یہ ایک جھٹکے سے وہ نقطہ ہے دنیا بڑی کائنات میں ایک نقطے کے برابر دنیا تیر رہے ہیں توجہ کریے گا یہ ہے کائنات ایک نقطہ تو ہماری زمین نہیں اور پھر اس زمین پہ ہمارا ملک اس ملک میں ہمارا صوبہ اس صوبے میں ہمارا گھر اس گھر میں کہیں ہم تکبر کرنے کا دل چاہتا ہے اس سننے کے بعد غرور کا خیال آتا ہے گھمن کا احساس ہوتا ہے اوقات کیا ہے انسان کی توجہ کریے گا وہ کہہ تبارک اللہ بیدہ الملک یہ سارا ملک میرے ہاتھوں میں ہے اور ہر شئے پہ قدرت بھی ہے اس کو اگر سمجھا گئے تو بات پہنچ جائے توجہ کریے جب کہہ دیا کہ ہاتھ میں ہے تو وہ قانونی بہت سارے حق ہوتے ہیں مگر حقیقت میں اس کا اتا پتہ نہیں ہوتا قانونی اعتبار سے اللہ نے ہر باپ کو اولاد کا ولی بنایا ہے ہر باپ اولاد کا ولی ہے ولی یعنی حاکم ہے یعنی اولاد کے سلسلے میں باپ کو حق دیا ہے قدرت نے اس قدر دخیل کر دیا ہے اولاد کی زندگی میں کہ وہ فیصلے جو خالص اولاد سے مربوط ہیں وہ فیصلے بھی باپ لے سکتا ہے کیونکہ ولی ہے باپ ولی یعنی حاکم توجہ کریے گا مطلب پیٹے کا حق ہے کہ شادی کرے بڑے سے بڑے مولی صاحب کو لا کے بٹھا دیجئے اور سب کئی دن سے شادیوں کی تیاریاں شادی کی تیاریاں یعنی یہ وہ اختیار ہے جو مسلم ہر شخص کا ہے مگر اس میں بھی اختیار دیا ہے قدرت نے کسی کو تو باپ توجہ کریے اس کی دلیل سنی ہے دلیل یہ ہے کہ اگر بچہ بھی نابالغ ہے اور باپ نے اس بیٹے کی شادی کہیں کر دی نکاح پڑھوا دیا بالغ ہونے کے بعد اولاد کو زوجہ پسند نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو کیا کرے گا میں نکاح نہیں مانتا میں ہوش میں نہیں تھا میں نے کب کہا کہا میں یہ نکاح ہی نہیں ہوا چلے گا نہیں پھر کیا اگر نہیں نب سکتی تو طلاق دینا تلاق دلیل ہے کہ وہ نکاح صحیح تھا تو خود بھی تو نکاح کر تلاق دے سکتا ہے تو تلاق ہو سکتی ہے مگر نکاح غلط نہیں اتنا آستیار باپ کو اللہ نے اولاد پر دیا ہے یہ قانونی حیثیت باپ کی آپ کسی باپ سے بیٹھیں آپ اس زمانے میں اور درد دل سنیں اس کا جی بھئی فرمائیے آپ کے اور بچے اچھے سب خیریت سے ہیں بڑے میاں وہ جو زمین تھی سنا بیچ رہے آپ کہا اچھے گھر میں بات کر لیتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ کام ایسے بیٹا آ جائے تو پوچھنے تو بتا رہے ولی تو آپ ہیں یہ کیا ہوا قانونی حیثیت بہت مضبوط مگر زمینی حیثیت یہ کہ بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ اببہ کر رہے ہیں ولایت کا حق کیا تھا اببہ جو کہیں وہ بیٹا کر رہے یعنی ایک طاقت ہوتی ہے قانونی یہ پوری اللہ نے دی تم آکھ کر دو تم جائدات سے بے دخل کر دو تم جو آرڈر کرو اسے کرنا پڑے گا یہ ساری قانونی طاقت باپ کے پاس ہے مگر زمینی اعتبار سے ساری طاقت بیٹے کے پاس اب ضرورت تھی کہ خدا نے کہا تبارک اللہ بید ملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ اببہ ان کے ہاتھ میں تو ہم بھی ہیں مکان بھی ہے جائدات بھی ہے مگر کنٹرول کسی چیز پہ نہیں ہے وہ فوراں کہتا ہے یہ مجبور نہ سمجھنا ایسا ہاتھ میں ہے کہ ایک ایک ذرے پہ قدرت ہے جب تک نگاہی مون رکھی ہے کچھ لوگوں کے اختیار میں ہے جب جائیں گے اس کے آن سے نکال کر کے اپنے پہنے محمد والے محمد اور فوراں دیکھی ابھی تک نام نہیں لیا اس نے غور سے سنیے آیت کو بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے کون سمجھ نہیں آرہی بات توجہ کریں اب کیا کریں اب کھلنا پڑے گا کھل کے سامنے آئے کون توجہ کریں دیکھ کیا حسین بات ہے میں بزرگوں سے نہیں پوچھ رہا دیکھ خدا نخواستہ یہ انداز میرا نہیں ہے میں اپنے بچوں سوال کروں آپ جانتے ہیں محمد ابن حسین بڑے عظیم عالم دین گزرے ہیں شیعوں شیعوں جانتے ہیں نہیں جان پائے آپ علماء و بزرگوں سے نہیں کہہ رہا بچوں سے کہہ رہا نہیں جان پائے نا چلی اور کھولتا ہوں ارے وہی جنہوں نے اٹھارہ انیس کتابیں لکھی ہیں جان پائے آپ نہیں جان پائے نا اب تعروف کے لئے ارے وہی جنہوں نے نحج البلاغہ لکھی ہیں توجہ کریے گا آپ سمجھ میں اچھا اچھا وہ محمد ابن حسین سید رزی جنہوں نے اٹھارہ بیس کتابیں لکھی ہیں توجہ کریے ان اٹھارہ بیس کتابوں میں سے کسی کا نام لیتا آپ پہچان لیتے توجہ کریے کتابیں سب انہیں نہیں لکھی مگر اس نحج البلاغہ کو ہٹا کے باقی اٹھارہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام لوں تو آپ پہچان جاتے ہیں اچھا اچھا وہ محمد ابن حسین پہچانتے ہیں نہیں اب کیا ہے تعریف کا طریقہ کہ جو سب سے اہم ترین شاہکار ہوتا ہے اس سے تعریف کرایا جاتا ہے کتابیں سب شاہکار ہیں مگر نحج البلاغہ کے مقابلے میں سب حلقی ہیں لہذا جب ان کا تعریف جنہوں نے نحج البلاغہ کم پائی کیا توجہ کر رہے ہیں آپ چنہ قرآن پڑھیں تبارک اللہذی بیعدہ المل نام نہیں ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں مل وہو اللہ کل شہین قدیر اور وہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے کون بھائی اللہذی خالقہ ارے وہی جس نے توجہ کریے ارے وہی جس نے کیا خالق الموت وہی جس نے موت کو پیدا کیا نہیں سمجھے آپ سوچو کریے وہی جس نے موت کو پیدا کیا ارے بابا وہی تو ہے جس نے زمین پیدا کی جس نے آسمان کو پیدا کیا جس نے سورج کو پیدا کیا جس نے چاند کو پیدا کیا جس نے ستاروں کو پیدا کیا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا مگر اپنی ساری مخلوقات کی فیرست میں سے چھانٹ کر کے اپنے تعرف میں جس مخلوق کو لا رہا ہے وہ کہتا ہے وہی خدا جس نے موت پیدا کی توجہوں کریے گا یعنی اسے اگر اپنی کسی مخلوق پر ناز ہے تو وہ موت اور مخلوق ہے موت خلقل موت وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا ہے والحیات حیات کو بھی دوسرے نمبر پر رکھا ہے توجہ کریے حیات کو بھی اس نے سیکنڈ پوزیشن دی پہلی چیز وہی خدا جس نے موت کو خلق کیا اب اس میں بہت سارے راز ہیں مگر ادھر جانے کا وقت نہیں ہے توجہ کریے گا وہی خدا جس نے موت کو خلق کیا ہے موت عدم زندگی نہیں ہے جیسے تاریخی عدم روشنی ہے اندھیرہ کیا ہے روشنی کا نہ ہونا اندھیرہ ہے جہالت کیا ہے علم کا نہ ہونا جہالت ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت بھی یہ ہے حیات کا نہ ہونا موت ہے جی نہیں موت باقیدہ اپنا وجود رکھتی ہے خلق الموت وہ خدا وہی خدا جس نے موت کو پیدا کیا توجہ کریے گا میں لسخت کر رہا ہوں وہی خدا جس نے موت کو پیدا کیا اتنا طے ہو گیا کہ موت باقیدہ مخلوق کے خدا آئے ایک زیس کرتی ہے وجود رکھتی ہے اپنا حیات کے نہ ہونے کو موت نہیں کہتے موت خود اپنا ایک وجود رکھتی ہے ٹھیک اب شروع بحث فلسفیوں کی مشکل سے پانچ منٹ لوں گا اس پر ہوں مجلس تمام کر رہا ہوں مسئلہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا باقیدہ صاحب تمام مخلوقات کی ہم نے ایک کٹیگری بنائی ہے فیرست بنا دی ہے یہ جمادات کچھ بھی ہو سونا ہو ہیرہ ہو جواہرات ہو عقیق ہو فیروضہ ہو پتھر ہو کنکڑ ہو یہ سب ایک فیرست میں آئیں گے جمادات کی پھر جتنے قسم کے درخت ہیں گھاس ہو پھوس ہو قیمتی سے قیمتی درخت ہو زافران کا پھول ہو سب نباتات میں آئیں گے پھر ہائیوانات کی ایک فیرست ڈال دی انہوں نے زمین پہ رینگنے والا زمین کے اندر جینے والا زمین کے اوپر چلنے والا سمندر کے اندر رینے والا جو سب مخلوق سب ہائیوان میں چلے گئے ایک حصے کو انہوں نے الگ کر لیا گورا ہو کالا ہو عربی ہو اجمعی ہو اس سب انسانوں کی فیرست میں ہے نا تو یہ تو دنیا کو بانٹا ہے اب اس دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کی بھی کٹیگری ہیں توجہ کریے گا میری مشکل یہ ہے کہ میں بہت تیز جا رہا ہوں مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تیع ہو گیا کہ موت مخلوق خدا ہے کس مخلوق کی فیرست میں جائے گی موت بات پہنچ رہی یا نہیں کہاں رکھو گے اسے کن مخلوقات کی صف میں کھڑا کرو گے اب یہاں علماء تشیو علماء اہل تسنن میں تھوڑا سا فرق ہے علماء تشیو میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ موت مخلوق خدا ہے خواب کی فیرست میں خواب فارسی والا یعنی نین جیسے نیند ایک مخلوق خدا ہے خدا نے نیند کو خلق کیا ہے آدمی سو جاتا ہے اسی نیند کی قسموں میں سے ایک قسم موت ہے ٹھیک ہے احدیثوں میں بار بار استعمال ہوا ہے نیند کیا ہے مختصر موت موت کیا ہے طبیل نیند تو یہ نیند والی صف میں رکھتے ہیں توجہ کر یہ گئے یہاں تک الگ ہیں علماء تشیو علماء اہل تسنن جس پہ زیادہ ان کو علماء نے قبول کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ موت از قبیل بیماری و مرض ہے ان کی بھی اپنی اپنی دلیلیں ہیں دیکھیں فلسفیوں کو آپ بغیر دلیل کے کاٹ نہیں سکتے کہ یہ اس مذہب کے ہیں تو مانیں گے اس مذہب کے ہیں تو نہیں مانیں گے کچھ چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے دائرے سے اوپر ہیں جیسے تاریخ اوپر ہیں فلسفہ اوپر ہیں منطق اوپر ہیں قوانین اوپر ہیں یہ سب اوپر ہیں توجہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے امراض پیدا کیے بیماریاں پیدا کی انہی بیماریوں کی فہرست میں ایک بیماری ہے جیسے موت کہتے ہیں اور جب بیماریوں کی فہرست بنائیں گے تو سب سے ٹاپ پہ جو بیماری جائے گی وہ ہے موت سردی خاصی نزلہ زکام بخار کینسر سے شروع کرتے ہوئے آخری حصہ بیماری کا کیا ہے موت تو انہوں نے اس کو رکھا ہے بیماریوں کی صف میں بہت توجہ کریے گلیلہ اکثر علماء تشیعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواب اور نیند والی فہرست میں رکھا جائے گا اس کو اب اس کے کیا کے آثارات ہیں عزب بیان اس وقت مجلس میں نہیں ہو سکتا بعض وہ ہیں ادھر والے کہ جو ان کے نظریے قبول کرتے ہیں بعض ادھر والے اس نظریے قبول کرتے ہیں توجہ کریے اب اگر اتنی سی بات تیہ ہے کہ موت مخلوق ہے اور موت بیماری ہے تو ایک قانون خدا جاری ہوگا اور وہ یہ کہ اس نے اس دنیا میں کوئی بیماری تب تک پیدا ہی نہیں کی جب تک اس کا علاج نہیں بتایا اس نے اس دنیا میں کوئی بیماری تب تک نہیں پیدا کی جب تک علاج نہ پیدا کر دیا ہو تم جاہل رہو دھوننے میں برسوں لگا دو یہ تمہاری جہالت ہے مگر خدا کا قانون نہیں بدلتا توجہ کریے کیوں علاج علاج انسانی ضرورت ہے اس کا قانون یہ ہے اس دنیا میں کہ ہمیشہ اس نے ضرورت کی تسکین کے سامان کو پہلے بھیجا ہے ضرورتیں بعد میں پیدا توجہ کریے گا ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے ہدایت دینے والا پہلے آئے گا بچہ ماں کی آغوش میں بعد میں آئے گا بچے کی خوراک ماں کے سینے میں پہلے آئے گی توجہ کر یہ انسان اس کائنات میں بعد میں آئے گا اس کے بھوک و پیاس کا سامان اس کائنات میں پہلے ہوگا اسی اصول پہ اس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا تو کوئی بھی بیماری تب تک وجود نہیں پاسکتی جب تک کہ اس کا علاج نہ ہو جائے پیدا توجہ کریں تو وہ لوگ جو ابھی تک مان رہے ہیں اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر موت بیماری ہے تو قانون الہی یہ ہے کہ ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج ہو دیکھیں ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جن کا نام ہے بقرات بقرات اور یہ حکیم بیچارہ نہیں مشہور ہو سکا اس کا انداز بڑا مشہور ہوا کسی بھی انسان کو جب لوگ زیادہ فلسفہ بگھارتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بقراتی مت کرو سمجھے آپ بقراتی یعنی بقرات والی باتیں مت کرو حکیم بہت بڑا فلسفی اور حکیم تھا گاؤں کے باہر سے گزر رہے تھے گاؤں والے بہت پریشان تھے بیماری پھیلی ہوئی تھی گاؤں میں صبح مر رہے ہیں لوگ شام میں مر رہے ہیں ایک کو دفن کر کے آ رہے ہیں دوسرا مرا جا رہا ہے بہت پریشان کیا کیا جائے سارے حکیم اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑا کر دی بھئی اس بیماری کی دوہ نہیں مل لی کسی نے بتایا کہ حکیم بقرات صاحب سفر کر رہے ہیں فلان علاقے میں جا رہے ہیں ہمارے گاؤں سے گزریں گے پورا گاؤں آ کر کے راستے میں پس آپ جانے نہیں دیں ان کو جیسے ان کی سواری پہنچی ہے ٹھہری ہے ٹھہری خیری ہے کہ سرکار آپ میرے گاؤں کھینے میں بڑی جد نہیں وہ کہنا نہ کیا ہو گیا کیسے سے بیماری کئی مہینوں سے لوگ مر رہے ہیں آدھا گاؤں خالی ہو گیا سرکار تمہارے ہاں کوئی حکیموں کی مہینے جتنے تھے ہاتھ اٹھا لیے ان کے بس کی بات نہیں اچھا آئے گاؤں میں سچا واقعہ ہے دیکھا مریضوں کی حالت وغیرہ کب سے ہے کیسے ہے کیا ہوتا ہے سب سمجھنے کے بعد کچھ دیر تک خاموش رہے پھر کہا آپ کے گاؤں میں چرواہے ہیں چرواہے ہاں کہا سب کو بلاؤ سارے چرواہے آگئے ہیں کہا بھئی آپ لوگ بکرییاں بھیڑے لے کہاں جاتے چلائیں کوئی پہاڑی پہ کوئی سمیدان میں فلا علاقے میں کہا غور کیا ہے ان دنوں کوئی نئی قسم کی گھاس تو نہیں ہو گیا ہے ایسی کوئی گھاس جو پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو اب ادھر کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہو کچھ نے انکار کیا کوئی نے کہا ہاں صاحب فلا پہاڑی کے اوپر ہم نے ایک نئے قسم کا پودا ہوگا دیکھا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کچھلو لے کر کے گئے وہ جو نیا پودا تھا اس علاقے میں ہوگا سب انہوں نے توڑ لیا اسی سے دوہ بنائی اسی سے اس بیماری کا علاج ہو گئے صاحب آپ نے سمجھا کہ اسے کا قانونِ الٰہی یہ ہے کہ وہ بیماری تب تک نہیں بھیجتا جب تک دوہ نہ بھیجتا تب تک نہیں آتی بیماری جب تک کی علاج نہ آ جائے منلس ختم ہو گئی مالک اگر موت مرض میں سب سے اوپر یعنی سب سے عظیم مرض ہے تو اس کا علاج کھا ہے اس کا علاج چاہیے کہاں علاج ہے اور یہ بھی قانون ہے کہ موت سے پہلے علاج ہے مالک کون سا طبیب اس کا علاج بتائے گا کہ وہی جسے میں نے طبیب بتا کے دے جاتا طبیب دوارن بے طبے یہ میرا صرف نبی نہیں ہے یہ تو ایسا طبیب ہے جو اپنے طب کو لے کر کے ہر مریض تک خود جاتا ہے یہ صفت پیغمبر اسلام کی ہے طبیب دوارن بے طبے نحج البلاغہ میں امیر المومنی نے بیان کیا ہے یعنی رسول اللہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ڈسپنسری کھول کے بیٹھیں کہ مریض خود آئے گا تو علاج کریں گے طبیب دوارن بے طبے یہ خود اپنا علم لے کر کے مریض کے سرھانے جا کے کھڑے ہوتے تھے توجہ کر گئے گا ایسا معالش میرا نبی بتائے گا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے اس کا علاج کچھ بھی ہو ہم مرنے سے بچ جائیں کہاں ایک علاج ہے اس علاج کا نام ہے محبت اہل بے اسی علاج کا نام ہے محبت اہل بے کا سمجھ میں نہیں آیا یا رسول اللہ کہ ہم سمجھائے دیتے ہیں من ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدہ اوروں تک موت آئے گی تو مر جائیں گے تم تک آئے گی تو شہید ہو جاؤں سروات بر محمد والے تم تک موت نہیں آسکتی تم تک شہادت آئے گی شہادت یعنی عبدی حیات شہادت یعنی مقام قرب خدا شہادت یعنی عظیم ترین منزل خرم جو جانتے تھے کہ شہادت نگاہ خدا میں کیسا محبوب بناتی ہے ان کا دل پھر اس دنیا میں لگتا نہیں ارے وہ گیارہ برس کا بھی ہو تو کہتا ہے احلا من الاسر چھے ماہ کا بھی ہو تو جھولے سے گر کے بتاتا ہے احلا من الاسر توجہ کیا ہے وہ عظیم مرتبہ جو اللہ نے صرف ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو مقام شہادت تک فائز ہوگا ختم گفتگو جب لنے بچوں کے دل میں یہ حسرت ہے سوچیں جوانوں کے دل میں کیا ہوگا اور سب جوانوں کو دجانے دیں جب امت کی یہ قیفیت ہے جو ان کا امام ہے اس کی قیفیت یہ وجہ ہے کہ میں نے ساری گفتگو کوئی کاٹ دیا وقت زیادہ ہوا ہو تو معذرت چاہتا ہوں دو چار جملے اور مسائب کے مجلس ایک مرد مومن کے سال سوا میں مجلس ہے کئی لوگوں نے مجھ سے بہت ساری خصوصیات نقل کی یہی کیا خصوصیت ہے کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ اگر وقت مجلس اعلان کر دیا گیا آٹھ بچے کا تو آٹھ بچ کے ایک منٹ نہیں ہوتا تھا فرش پر حاضر ملتے تھے مرمو یہ کیا ہے یہ لگاؤ ہے یہ عشق ہے یہ محبت ہے یہ احترام فرش اعظہ مولی چیز نہیں شاید ایسے نیک کیا کرنے والے ہمارے اردگرد ہوتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں گیتے مگر نگاہ خدا میں کتنے مقرب ہوتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے توجہ کری بہر آر کسی بھی گھر سے بزرگ کا سایہ اٹھنا کسی بھی عمر میں سر سے باپ کا سایہ اٹھنا آسان نہیں ہوتا خود یہ جدائی یہ فراہ بہت دردنا تھے جاتے آپ کربلا میں سب سے دشوار ترین لمحہ حسین ابن علی کے لئے کیا تھا سب سے دشوار ترین لمحہ تھا بیویوں سے خدا حافظ کر کے حیل میں سنگ کرنا اور یوں نہیں کہہ رہا ہوں خود سے عیت اللہ مرشی نجفی مرکون عظیم مرجائی وقت گزرے ہیں عظیم علی میں دی ہیں جو انہوں نے قم میں زیارت کرنے تو انہوں نے حرم معصومہ کے بلکل ٹھیک سامنے وہ بہترین اور علی شان لائبریڈی دیکھی گئی جو انہوں نے بنوائی وہی آقا مرشی نجفی جو انہوں نے زمانے کے امام اس عمل کے ذریعے سے ملاقات کر کے صرف ایک بات پوچھی تھی مولا اور کچھ نہیں کیوں ملنا چاہتے خدا نہیں ہے کہ قبر سیدہ ظاہر ہو مولا کیسے زیارت کا سباب نے جب تک یہ قبر پردے خفا میں ہے راز میں ہے تم معصوم قم کی زیارت کرو خدا تمہیں قبر سیدہ کی زیارت کا سباب دے گا وہی مرشی نجف وسیعت کرتے ہیں بیٹے سے بیٹا دیکھو جب میرا دم نکل جائے دیکھیں عالم سمجھتا ہے مرجات سمجھتا میرا دم نکل جائے اور غسل و کفن دے لینا تو مجھے حرم میں لے کر آنا آپ بھی اگر قریم امام بارگاہ وغیرہ ہے لے کر خیاب دینا تابوت کو لے کے آنا ایک کوئی خطیب بلانا اس سے کہنا تھوڑا سا مسائب میرا ماما کھولنا ایک سیرہ تابوت پہ باندینا ایک ذریع پہ باندینا اس خطیب سے کہنا تھوڑا سا مسائب پڑھ دے بس دفن سے پہلے مگر ہاں سنو اس سے کہہ دینا کوئی اور مسائب نہیں صرف حسین کی رخصت اور بیٹا سنو اب جب کام یہ کرنا کہ پھر ایک ممبر منوانا پھر خطیب سے کہنا کہ تھوڑا سا مسائب پڑھ دے اب میرے امامے کے ایک سیرے کو میرے تابوت میں دوسرا سیرہ اس ممبر سے باندینا خطیب سے کہنا تھوڑا سا مسائب پڑھ دے کوئی اور نہیں صرف حسین کی حسین کیسے جو ہسین کی رخصت توجہ کریے اب ہی پڑھ چکے پھر وہی اب جب مجھے قبر میں لٹا لینا تو خطیب سے کہنا دو جملے اور مسائب مگر کوئی اور مسائب نہیں وہی مسائب کہ حسین کیسے قیمے سے نکھ ہے حسین کے رخصت توجہ کریے گا ایک مرجع وقت ابھی تدفین سے پہلے تین مقام پہ مجھلی سگی مسئل کر رہا تینوں جنہ ایک ہی مسائب پڑھنے کو کہہ رہا ہے کہ صرف حسین کی رخصت پڑھنا کیوں بابا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کربلا میں حسین کے روپر سب سے دشوار وقت کون سے تھا عباس کا مرنہ اتنا دشوار نہیں تھا علی اکبر کا جنادہ اتنا دشوار نہیں تھا جتنا مشکل حسین کے لئے تھا جب ننے ننے بچوں نے دامن پڑھ لیا اور حسین وعدہ تفری ادا کرنے جان کیسے حسین نے کہا خدا حافظ کیوں اس لئے کہ ابھی تک جو جا رہا تھا بچوں کو بیویوں کو ایک دھانس تھی ایک اتمنان تھا کہ کچھ بھی ہو ابھی مولا تو موجود ہے ابھی تو امام تو موجود ہیں ابھی تو حسین موجود ہیں مگر جب حسین نے آگے کہا کہ زینب خدا حافظ رباب خدا حافظ رکیہ سکینہ خدا حافظ تو ان بچوں پہ کیا گدر گئی اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا تو دو جملے مجل استعمال کر رہا ہوں یہاں تک کہ حسین ابن علی کو علم امامت کا استعمال کرنا پڑا تب زینب کا دل سملا بہن کا ہاتھ پکڑا بہن خدا حافظ چلو کیا میرے بچے سے میرے لال سے میرے بیٹے سے مجھے رخصت نہ کراؤ گی بہن نے بھائی کا ہاتھ لیا لے کر کے سید سجاد کے سر ہنے آئی بالوں میں اولیاء ڈالنا شروع کیا عمر اللہ آنکھیں کھولو دیکھو بابا خدا حافظی کے لیے آیا ہے بابا وقت آخر رخصت کے لیے آیا ہے امام جو چونک کے آنکھیں اینا اینا آخر اینا بابا حسین یعنی سر سے پاؤں تک زخمی سر سے پیٹ تک لہو نوحان کہ جدی بتائیے میرا چچا احباس کہاں ہے میرا بھائی آلی اکبر کہاں ہے کیوں امام سجاد جانتے ہیں اگر یہ لوگ ہوتے تو بابا کی حالت اور کیفیت نہ ہوتی امام کہتے میرے لال سب شہید ہو گئے بھائی تو نہ سمجھ لو مردوں میں اب تمہارے اور ہمارے سوا کوئی باقی نہیں اس نقاحت کے عالم میں امام نے کونیوں کے بن اٹھنا چاہا تو بھی اممہ ذرا سہارا دے زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھا بیمار بھتیجے کو کروگے تو بھی اممہ میرا بابا میرا بابا تنہا ہے کہ یہ بات زیب دیتی ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا باب دجمنوں کے مجمع میں جائے امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اے میرے لال تمہیں اس سے بڑا جہاد کرنا ہے اے سید سجاد مختل میں جانا اس وقت آسان ہے مگر ماں بہنوں کے ساتھ دیار بے بے بکنوں چادر بازاروں سے گزرنا آسان نہیں ہے سمجھایا بجھایا وسیعتیں کی سارے امور امامت منتقل کیے سید سجاد کو لٹایا زینب کے ہمرا حسین پھر بہر ملیس ختم کر دیا دی دو آئے اس سارے روح ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا حافظی نہ کر سکوں وہ پہلے ہی خیمے کے باہر آ کر کے منتظر کھڑی ہے حسین باہر آئے چار برس کی سکینہ لپک کے دامن سے لپٹی بابا ارے سب کو خدا حافظ کہ دیا سینے پہ سونے والی سکینہ کو اے بیٹا جلدی رخصت ہوں انا لیلہ وینا ہی راجعون ردن مقضائی ہی وتسلیم اللہ عمر بار اللہ ہمارے سمن کو قبول فرما ہمارے لنہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک تک تیری والے محمد کی ذات ہم زرادی و خشنود نہ ہو جائے پروردگار جن مرغوم کے سال سواب میں مجلس منقض ہے ان کے گناہوں کو بخش دے انہیں جبار محصول میں جبار کلامت فرما پروردگار حاضرین میں جو بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشان جو افراد مقروض ہیں ان کے قلز کی ادائیگی کے ازباب فرام فرما پروردگار جو افراد مریض ہیں ان کو شفای کام نوع جیل فرما جون و جوان بے روزگار ان کو حلال و قابل روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کی بودیوں میں اولاد نرین عطا فرما مالک ہم سب کے آف موضہ امام زمانہ کے ضرور میں عجیب فرما ہم سب ہم کے آمان سال مشریف فرما ایت بار او داری شیئر سورة اتین بار سور اخلاص کی تلاوت فرمائے اس کا سوا مرموم ساجد علی ابن واحد علی کی ملک اس آمد اللہ صلی اللہ علی محمد 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 بسم اللہ رحمان محمد